اسلام علیکم میں ہوں انجینی عربیہ فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیک مینٹور آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ باہر سے گزرتے وقت جب آپ لوگ ٹرانس میشن لائنز کو دیکھتے ہیں جو تین تاریں جاری ہوتی ہیں کھمبے کے ساتھ تین تاریں جاری ہوتی ہیں وہ ہماری ٹرانس میشن لائنز ہوتی ہیں وہ تھری فیز وائرز ہوتی ہیں ان کے اوپر اکثر آپ لوگوں نے برڈز کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ ان ننگی تاروں کے اوپر ان ہائی وولٹیج پاور لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے برڈز کو آخر الیکٹرک شاک کیوں نہیں لگتا وہ کیسے وہاں پہ سیفلی بیٹھ سکتے ہیں کیا اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے ان تاروں کو چھو لے ان الیکٹرک وائرز کو ان ہائی وولٹیج پاور لائنز کو ٹچ کر لے تو کیا اس کو بھی کرانٹ نہیں لگے گا آج کی اس ویڈیو میں میں ان دونوں سوالوں کے جواب دوں گی چلتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی طرح کرانٹ کسی بھی اوبجیکٹ میں یا کسی بھی پرسن میں یا کسی بھی برڈ میں گزرنے کے لیے جو ہے تھری رولز کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے وہ تھری رولز یہ ہیں رول نمبر ون یہ ہے کہ کرانٹ کو گزرنے کے لیے جو ہے کلوزڈ لوپ ملنا بہت ضروری ہے کرانٹ تب ہی کسی اوبجیکٹ میں یا کسی بھی پرسن میں گزر سکتا ہے جب اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہو اسے کلوزڈ لوپ ملا ہوا ہو رول نمبر ٹو یہ ہے دو پوائنٹ کے درمیان کرانٹ کو گزرنے کے لیے ان دو پوائنٹ کے درمیان پوٹنشل ڈیفرنس کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر تھری جو ریزن ہے کرانٹ کے گزرنے کی وہ یہ ہے کہ کرانٹ ہمیشہ جو ہے لو ریزسٹیو پات کو فالو کرتا ہے اب چلتے ہیں فاسٹ رول کی ایکسپلینیشن کی طرح رول نمبر ون یہ ہے کہ کرانٹ کو گزرنے کیلئے جو ہے ہمیشہ کلوزڈ لوپ چاہیے ہوتا ہے اسے اپنا سرکٹ کمپلیٹ چاہیے ہوتا ہے اب لیٹس پوز برڈ جو ہے ٹرانس میشن لائن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہی وائر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس ایک وائر کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے وہ سیم پوٹینشل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے برڈ جس وائر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے تو کرانٹ پاس آؤٹ ہو رہا ہے بٹ کرانٹ کو جو ہے ایکزٹ کرنے کے لئے کوئی راستہ نہیں مل رہا تو کرانٹ جو ہے کرانٹ تب ہی اپنا سرکٹ کمپلیٹ کرتا ہے جب اسے انٹر ہونے کے لئے بھی ایک لوڈ ملے اور اس لوڈ سے ایکزٹ ہونے کے لئے بھی ایک پاتھ ملے تب ہی کرانٹ کا سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کرانٹ جو ہے کلوز لوپ اپنا بنا لیتا ہے برڈ کے کیس میں جو کہ برڈ ایک ہی فیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا دوسرے فیز کے ساتھ یا آرت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کرانٹ کو کلوز لوپ نہ ملنے کی وجہ سے اس برڈ کے اندر سے الیکٹرک کرانٹ نہیں گزرتا اور اس طرح سے برڈ جو ہے اس ہائی پوٹینشل ہائی پاور لائن کے اوپر بیٹھنے کے باوجود بھی وہ سیف رہتا ہے رول نوبر ٹو یہ ہے کہ کرانٹ جو ہے کسی بھی اوبجیکٹ میں یا کسی بھی پرسن میں کسی بھی برڈ میں تب ہی فلو کرتا ہے جب دو پوائنٹس کے درمیان اسے پوٹینشل ڈیفرنس مل رہا ہو اگر دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس نہیں ہے پوٹینشل ڈیفرنس زیرو ہے تو کرانٹ فلو نہیں کرے گا برڈ کے کیس میں بھی چونکہ پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ نہیں ہو رہا برڈ چونکہ ایک ہی فیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک ہی تار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جو پاؤں ہیں ایک ہی تار کے اوپر ٹچ ہو رہے ہیں اور اس کے پاؤں کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے سمال ڈسٹنس ہے تو ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے پوٹینشل ڈیفرنس نہیں جنریٹ ہو رہا اور برڈز جو ہے وہاں پہ ایزی ری بیٹھ سکتا ہے کیونکہ کرانٹ جو ہے ہمیشہ ایزی پاتھ کو فالو کرتا ہے کرانٹ بجائے کے بھی وہ برڈ کی باڈی میں سے گزرے کرانٹ اپنی جو ہے پاور لائن میں سے گزرنے کو پریفر کرے گا پوٹینشل ڈیفرنس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور ایکزمپل دیتی ہوں کہ اگر ایک انسان جو ہے زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس نے لائیو وائر کو پکڑ لیا ہے اور جو اس کے پاؤں ہیں وہ گراؤنڈ ہیں وہ زمین پہ ٹچ ہو رہے ہیں تو اس طرح سے دو پوائنٹ کے درمیان جو ہے پوٹینشل ویری کا رہا ہے مطلب ایک ہاتھ میں اس کے جو لائیو وائر ہے اور وہاں سے اسے ہائی وولٹیج مل رہے ہیں ہائی پوٹینشل مل رہا ہے اور جو اس کے پاؤں ہیں زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں تو وہاں سے اسے لو وولٹیج مل رہا ہے کیونکہ وہ گراؤنڈڈ ہیں اور گراؤنڈ جو ہے ہمیشہ لو پوٹینشل پہ ہوتا ہے تو ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ ہو رہا ہے اور اس پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہے آدمی کی باڈی میں اسے کرانٹ فلو کرے گا اور اس طرح سے آدمی کی ڈیٹھ ہو جائے گی آدمی الیکٹرک شاک سے اسی ٹائم مار سکتا ہے اب اسی کیس کو میں باڈز کے کیس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اسی طرح سے باڈز جو ہے ایک ہی وائر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو ہے آرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے دوسرے فیس کے ساتھ بھی کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے تو لو پوٹینشل ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے جو ہے باڈ اس وائر کے اوپر سیفلی بیٹھا رہتا ہے اور اسے الیکٹرک شاک نہیں لگتا رول نمبر تھری یہ ہے کہ کرانٹ جو ہے ہمیشہ لو ریزسٹیو پات کو فالو کرتا ہے وہ اپنے لئے جو ہے آسان رستہ اختیار کرتا ہے باڈز کے جو پنجے ہیں جو فیٹ ہیں اس کے وہ ہارڈ میٹیریل کے بنے ہوتے ہیں وہ نوکیلے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور وہ ہائیلی ریزسٹیو ہوتے ہیں ان میں جو ہے ریزسٹنس کی جو ویلی ہوتی ہے وہ میگا اوم میں ہوتی ہے جبکہ جو ہماری تار جاری ہوتی ہے پاور لائنز ہوتی ہیں اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اب کرانٹ کو فلو کرنے کے لئے دو پاتھ مل رہے ہیں یا تو وہ جو ہے برڈ کی باڈی میں سے گزرے یا پھر وہ اس ہائی ولٹیج پاور لائن میں سے گزر جائے بٹ وہ یہ دیکھے گا کہ کس جو ہے پاتھ کا ریزسٹنس کم ہے وہ اسی پاتھ کو جو فالو کرنے کی کوشش کرے گا اب چونکہ برڈ کی جو باڈی ہے وہ ہائیلی ریزسٹیو ہے وہ جو ہے کرانٹ جو ہے ہمیشہ لو ریزسٹر پاتھ کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کرانٹ جو ہے پاور لائن میں سے گزرنے کو پریفر کرے گا اس طرح سے ان تین اصولوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ان تری رولز کو جو ہم دیکھتے ہیں تو ان تری ریزنز کی وجہ سے جو ہے برڈ ہائی ولٹیج پاور لائن کے اوپر بیٹھنے کے باوجود بھی سیف رہتے ہیں لیکن سم کیسز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان پاور لائن کے ساتھ اکثر ڈیڈ برڈز ملتے ہیں وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے دو ریزنز کی وجہ سے الیکٹرک شاک برڈز کو لگ سکتا ہے اگر کسی بھی دو پوائنٹ کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس کریئٹ ہو جائے یا پھر کرانٹ کو گزرنے کے لیے جو ہے کلوز لوب مل جائے لیٹس پوز ایک کووہ ہے یا ایک بڑے سائز کا پرندہ ہے اکاب ہو گیا چیل ہو گیا اگر وہ ایک تار کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اڑنے کے دوران جو ہے اس کے پاؤں ایک تار کو ٹچ کر رہے ہیں اور اس کے جو وینگز ہیں اس کے پر ہیں وہ دوسری تار کو ٹچ کر جاتے ہیں دوسرے فیز کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے دو تاروں کے درمیان کا جو ہے پوٹینشل ویری کر جاتا ہے پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کرانٹ بارڈز کی بارڈی میں سے گزر جائے گا اور اسے الیکٹرک شاک لگ جائے گا اس طرح سے کرانٹ کو ایک کلوز لوب مل جائے گا کرانٹ کا سرکٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے بارڈ کو الیکٹرک شاک لگ جائے گا چم گارڈر کی خاصیت ہے وہ ہمیشہ الٹا لٹکتا ہے جب وہ الٹا لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کے پار دوسری تار کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بارڈی میں سے بھی کرانٹ فلو نہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسے الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچھا ایک اور ایکزمپل دیتی ہوں اس کیس میں بھی بارڈز کو الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے بلفرض دو تاروں کے اوپر دو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پرندے کے موں میں گوشت کا لوتھڑا ہے گوشت کا ٹکڑا ہے لمبے سائز کا ہے اور وہ لٹک رہا ہے اس کے چونچ سے تو دوسری تار پر بیٹھے ہوئے پرندہ اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی ٹچ کر لیتا ہے تو اس کیس میں بھی سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں بارڈز کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو جاتی ہے دونوں بارڈز کو اسی ٹائم الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے اچھا سوال نمبر دو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ہائی وولٹیج پاور لائن کو اگر ایک انسان پکڑ لے ان کو چھو لے تو کیا اس کو بھی کرانٹ لگ سکتا ہے جی نہیں اس کو کرانٹ نہیں لگے گا اگر جو ہے اس نے ایک ہی وائر کو پکڑا ہوا ہے ایک ہی فیز کو اس نے ٹچ کیا ہوا ہے تو اسے الیکٹرک شاک نہیں لگے گا لیکن اگر جو ہے وہ آدمی ہوا میں نہیں لٹک رہا وہ آدمی جو ہے وہ پرسن جو ہے اس پول کے پاؤں ٹچ ہو رہے ہیں یا بارڈی کا کوئی بھی پارٹ پول کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے جس پول کے ریفرنس سے وہ چاڑ کے اوپر گیا ہے تو چونکہ سرکٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹ ہونے کی وجہ سے اس پرسن کی بارڈی میں بھی کرانٹ فلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس پرسن کی جو ہے اسی ٹیم ڈیتھ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آج کی جو میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر میری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے میری اس طرح کی مزید الیکٹریکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا جو ہے نوٹیفکیشن آپ کو برواقت ملتا رہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ